اسلام علیکم میں ہوں عباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر وید عباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے پاکستان کے تمام میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے بڑی اہم اپ ڈیٹس اس ویڈیو میں موجود ہیں اور کوشش کیجئے گا کہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو سیچویشن سے آگائی ہو سکے ایک بڑا پروٹیسٹ آج ہونے جا رہا ہے ایک بڑی امپورٹنٹ پیٹیشن کی سماد بھی آج ہے اور کل جس پیٹیشن پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے وہ فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ بھی آج سنایا جا سکتا ہے اور اگر آج نہیں سنایا جا سکتا تو کل بھی سنایا جا سکتا ہے ایک ایک کر کے تمام اپ ڈیٹس میں آپ کو دیتا ہوں اور یو ایچ ایس نے جناب ری چیکنگ کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کل ہی بتایا تھا کہ یہ نیا کمائی کا دھندہ پی ایم سی نے اب شروع کر دیا ہے اور ری چیکنگ کے نام پر بڑی بڑی رقمیں آپ لوگوں سے ڈ کوئی فائدہ نہیں ہوگا یعنی ری چیکنگ کروا کے کوئی ایک دو مارکس اگر آگے پیچھے ہوتے ہیں ویسے تو یہ مارکس جتنے آپ کے آئیں ری چیکنگ کا میں بتا رہوں گے وہ اتنے ہی رہیں گے یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دو مارکس کم ہو جائیں بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو یہ پیسے نہ اس وقت خرچ کیجئے گا اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ری چیکنگ کروا ہے اس کے دس پندرہ مارکس بڑھ گئے یا کوئی آٹھ د مارکس بڑھ جائیں ایسا بلکل نہیں ہوگا یہ صرف کمائی کا ایک اور ذریعہ ہے جو کہ اب یہ ساڑھے تین تین ہزار روپے آپ لوگوں سے پر ہیڈ لے کر اور یہ ری چیکنگ کا پروسس نہ دیکھیں جو یہ پوسٹ ہاک انیلیسز ہوا کہ آپ کو پتا چلا کہاں ہوا کیسے ہوا تو پھر سوچیں ری چیکنگ کا کیا میار ہوگا کس میار کی ری چیکنگ ہوئی اور اس کے بعد آپ کو صرف میوسی ہی ہوگی تو یہ UHS نے کی ہے اچھا سندھ کے سٹوڈنٹس آج جناب جمع ہو رہے ہیں ڈاؤ آج بڑا گرینڈ پروٹس کریں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کر یہ بتائیں گے عالی حکام کو کہ دیکھیں آپ نے ہمارے ساتھ جب یہ زیادتی کی ہے جب یہ نائنصافی کی ہے تو ہم مجبوراں نکلے ہیں احتجاج کے لیے چونکہ ہمیں اپنا حق تو بہرحال چاہیے اور ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور اب صرف اور صرف جو امید ہے وہ اس وقت عدالتوں سے وہ امید ہے پشاور ہائی کورٹ سے جو کہ کل ایک ڈیسیجن کو محفوظ کر چکی ہے اور آج یا کل ک ایک اور بھی سماعت ہے یہ وہ سماعت ہے جو کہ منڈے کو جو کیس فائل ہوا تھا کل جس سماعت پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے وہ تو پریویس ویک میں وہ ایک فیمیل سٹوڈن نے پیٹیشن فائل کی تھی لیکن جو منڈے کو پیٹیشن فائل ہوئی تھی اس کی سماعت آج ہے اور اب دیکھ رہے ہیں کہ آج اس سماعت میں کیا ہوتا ہے UHS میں بھی آج کے ایک کیس فائل ہونے جا رہا ہے اور اس میں بھی تمام irregularities, out of slaves, MCQs اور wrong keys والے issues کو پیٹیشن کا حصہ بنایا جائے گا اور انتظار ہے جناب کہ اب بلوچستان سے کب یہ آواز اٹھے گی اور کب یہ آواز عدالتوں تک پہنچے گی تاکہ بلوچستان کے سٹوڈنز بھی اس سلسلے میں ایکٹیو نظر آئیں اپنے حق کی آواز اٹھاتے ہوئے اور ان کا بھی اس میں کردار نظر آئے چونکہ ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ زیاد ان کے ساتھ تو انہیں تو کھولے آسمان کے نیچے بٹھا کر یہ ٹیسٹ لیا گیا درمیان میں یعنی جس وقت ٹائم شروع ہو چکا تھا پیپر کا اس وقت کچھ وقت کے لیے ان سے پیپر واپس لے لیا گیا جبکہ انہیں دیا بھی لیڈ گیا تھا دیا گیا تھا تو یہ بہت زیادہ irregularities بلوچستان میں کوئٹا کے سینٹرز میں ہوئے ہیں اور دوسرے سینٹرز میں بھی ہوئے ہیں تو یہ بلوچستان کے سٹوڈنز کا بھی اب یہ فرض ہے کہ اپنی اس نائنصافی کے خلاف جو آپ کے ساتھ ہوئے اس پر آپ آواز اٹھائیں اور سندھ کے سٹوڈنز جتنے بھی ہیں وہ میلز ہیں وہ فی میلز ہیں آج جو دس بجے آپ سے کچھ دیر کے بعد ہی آپ سمجھیں بہت سارے سٹوڈنز اس ویڈیو کو اگر تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے تو دس بجنے میں بہت ہی تھوڑا ٹائم ہوگا تو زیادہ سے زیادہ اپنی تعداد کو آپ وہاں پر یقینی بنانے کی کوشش کریں تاکہ اس میں شرکت جتنے زیادہ سٹوڈنز کریں گے جتنے زیادہ پیرنٹس کریں گے تو پت چل سکے گا کہ کتنا بڑا یہ احتجاج اور کتنے سارے لوگ اس سے متاثر ہیں تو ظاہر ہے جب اتنے زیادہ لوگ متاثر نظر آئیں گے تو پھر عدالت کو بھی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں ہم پروٹیز بھی کر رہے ہیں کس طرح سے ہمارے ساتھ نائنصافی زیادتی ہو رہی ہے اور پھر آلہ حکام تک بھی بیرل پھر یہ تمام چیزیں پہنچتی ہیں اور پھر ان کے علم میں بھی آتی ہے بات ظاہر ہے ابھی تک وہ لوگ سیریس تو نہیں ہیں کوئی ایکشن تو وہ نہیں ل ہے اس سلسلے میں اور جس طرح پی ایم سی نے جس طرح تمام یونیورسٹیز نے یا انیلیسز پوسٹ انیلیسز اور ہاک انیلیسز کے نام پر بے وکوف بنایا ہے پورے سٹوڈنس کو تمام کے تمام سٹوڈنس کو وہ اب اس کے بعد ظاہرے کے صرف عدالتے ہی اب ان کو کٹیرے ملا کر ان سے سوال پوچھ سکتی ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہت تو ایسا ہی ہوگا جو فیصلہ پشاور ہائی کوٹ محفوظ کیا ہے اگر وہ سٹوڈنس کے حق میں آتا ہے تو یہ پی ای وائیڈ ہو سکتا ہے یہ بلکل ختم ہو سکتا ہے اور عدالت ری کنڈکٹ کا بھی فیصلہ کر سکتی ہے لیکن یہ ڈیپینڈ عدالت پر کرتا ہے کہ کتنا اچھے طریقے سے عدالت میں کیس کو پریزنٹ کیا گیا پیش کیا گیا اور پھر کتنے اچھے وہاں پر دلائل دیے گا ہے عدالت کے سامنے تو اب دیکھنے کہ آج کے دن میں مزید کیا اپ ڈیٹس اس سلسلے میں آتی ہیں اگلی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ آپ سے مزید اپ ڈیٹس کے سات بات ہوگی اجازت دیجئے اللہ پیس